السلام علیکم ویوورز آئی ہاپ کیا سب لوگ خیاریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج ہم بلوگ شروع کرنے لگے ہیں جی منڈی سے ہم منڈی پہنچ گئے تھے میں اور ماروشے اور ہم لوگوں نے ہی پرچیزنگ کی ہے بکرے کی آگے چلکے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی اور میں نے بکرہ تو لے لیا لیکن سارے میرے ہزبینڈ بھی پریشان بلکہ انہوں نے سب کو میرے گھر والوں کو بتا دی ہیں میرے بہن بھائیوں کو کہ آپ کی بہن بکرہ ل آئی ہے جو کہ نہ اس کو پہچان تھی نہ اس کو پتا تھا اور پھر بھی بکرہ لے آئی ہے تو جا کر چک کریں کیسا ہے اور میرا بھائی بھابی ان کے بچے میری سسٹر ان کے بچے سارے میرا بکرہ دیکھنے آگے بٹ اللہ نے عزت رکھ لی خیر خیریت سے سب نے تعریف کی کہ بکرہ مہنگا بھی نہیں ہے اور اچھا بھی ہے کوالٹی وائز بھی اچھا ہے جو اس کی وہ ہوتی ہے نا دانت اور یہ وہ وہ سارا کچھ بہت بہت ہی بہترین تھا بلکہ جو بھی بکرہ دیکھے گیا سب نے تع شان تو تھی کہ میں نے کچھ بنایا بھی نہیں ہوا نہیں میں نے کچھ پکایا گھر میں اور تھا بیس شام چھ سات بجے کا ٹائم اور بیٹھتے بیٹھتے نو دس بج جانے سے تو پھر کھانے کا ٹائم ہو جانا تھا پھر میں نے دو کلو چکن منگوایا اور اس کو میں نے اپنے ہی جو گاڑ سے پتہ نہیں کیا بنا دیا مجھے نہیں سمجھائی میں نے کتنا ٹیمیٹو ڈالا کتنا پے اس میں پیاز ڈالا اور کیا کیا مسالے ڈالے اور سارے جب خوشبو آر اتنا سارے گئے بہت تیسٹی ہے بہت تیسٹی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے بنایا کیا پوچھیں نا چکن کے ساتھ یہ کون سی کڑائی ہے تو میں نے بیچ میں چارکوش بھی ڈالا ہوا تھا اپنے جو گاڑ بھی لگایا تھے سارے تو میں نے انہیں بتا دیا یہ ایک سپیشل سالن بنایا ہے میں نے آپ کے لیے تو یہ ماروش بکرا لے آئی ہے بکرا لیٹا وایا اور ماروش اس کو پاری بے پاری کیے جاری ہے اتنا پیار کری کہ اس کے پاس ہی اس نے رات دو بجے تک اس کے پاس ہی رہی ہے اس نے ہ اور بکرا بھی مستو آوا تھا یہ پھر ایک گیسٹ آ گئے تھے ہمارا بکرا دیکھنے مطلب میرا دوسرا بھانجا دوسری باجی کا بیٹا آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے نا سنا ہے آپ نے بکرا لیا تو دیکھنے آیا ہو تو پھر اس نے بھی میری تعریف کیا دی نہیں آپ نے اچھا لے لیا ہے میں نے کہا شکر ہے عزت رہ گئی تو یہ فائنلی ہمارا بکرا تھا جو کہ میں اکیلے جا کے لے کر رہی تھی اس سے لاسٹ ہی ہم لوگ چار اور دو چھے لوگ گئے تھے بکرا لینے بکرا نہیں ملا تھ تھا لیکن ادھر بس میں اور ماروشے ہی گئے تھے اور بلکہ میں ماروشے کو لے کر اس ہی لے گئی تھی کہ چلو یار اس کو نا بزار میں بکرے بکرے دکھا کے ٹال کے لے ہوں گی کہ مہنگے ہیں یا اچھے نہیں ہیں بٹ پتہ نہیں کیسے مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے میرا ریٹ بن گیا اور میں نے لے بھی لیا اور بغیر کسی آدمی کے میں نے پہلی بار بکرا لیا اور میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے اس نے نا کسائیوں والا کام بھی شروع کر دیا ہے اب یہ زبا بھی خود ہی کرے گ یہ دانت وغیرہ ماروشے تو چیک کر کے لائی تھی لیکن ہمارے گھر میں بھی جو جو آ رہا تھا نا وہ بھی میری کارستانیاں دیکھ رہا تھا اور دانت بھی بقاعدہ چیک کر رہا تھا کہ بکرا جنے سے ہی لیا ہے یا نہیں لیا بٹ میرے بڑے بھائی کو جو کہ بہت زیادہ پہچان رکھتے ہیں ان کو بھی بکرا پسند آیا تھا اور فائنلی یہ میں نے وہی کڑائی جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ میں نے اس میں کچھ ڈالا تھا کڑا ہی مسالہ کچھ میں نے اس میں ڈالا تھا اچار گوش مسالہ اور باقی میں نے کیونکہ میں پاس تھوڑے تھوڑے مسالے پڑے ہوئے تھے مہینے کا انڈ چل رہا تھا اور میں نے ابھی گروسری ابھی تک نہیں خریدی کیونکہ بکرے کے چکروں میں لگے رہے ہیں اور گروسری اب ابھی تک بھی نہیں آئی تو جو جو پڑا ہوا تھا نا بس اسی کو میں نے سارا کچھ ڈال ڈول کے الحمدللہ بنا دیا اور بڑا ہی مزا ہے سب کو عزت رہ گئی تو اس طرح سے نا بڑی بہت بڑا یہ فیصلہ تھا جو میں نے اکیلے ہی لے لیا بکرے والا تو بس میں نے لے لیا کیونکہ مجھے اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ ماروشہ رو رہی ہے اور بکرے کی وجہ سے رو رہی ہے اور یہ لوگ بکرہ لے کر دے بھی نہیں رہے تو یہ چکن کڑائی میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں ان کو بھی انٹرٹین کر رہی ہے اب دیکھیں وہ مہمانت اتنے سارے آگئے تو ان کے پاس بیٹھنے کا بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اگر مجھے پہلے بتا کیا ہی ہوتے تھا میں ضرور ان کے پاس بیٹھتی بٹا مجھے کیچن میں تھوڑا تھوڑا کام ساتھ ساتھ کرنا تھا اور میں ان کے پاس صرف دو منٹ بیٹھیں ہوں اتنی دیرے میں ہی میرا سالن جو تھا تھوڑا سا جل گیا بٹ وہ تھا بہت اچھا سمو موکی ہو گیا تھا بٹ بیریبل تھا اتنا خراب نہیں ہوا تھا اور اس میں میں نے ٹومیٹو اور جو آنین آنین جو فرائے کے تھے وہ پیسٹ بنا کے میں ان اپر سے ڈال دیا اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس میں میری بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ماروشے یہ فائنل لک تھی سالن کی ماروشے نے ہی سب سے پہلے ڈال لیا ہے تو ادرباجی انہیں دو بارڈ سالن ڈال لیا اور یہ میرے بھائی ہے جو کہ آپ وہ سندھی بول کے دکھائیں گے کیونکہ سندھ میں زیادہ تر ہوتے ہیں تو پھر ادھر کی بولی زیادہ بھی بول لیتے ہیں اور ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی میں نے ایکچلی دو ڈونگوں میں سالن نکالا تھا اور باجی سمجھ رہی تھی کہ دو ڈیشز بنائی ہیں اور باجی نے دونوں ڈیشز میں سے ڈال بھی لیا تو باجی کہ نہیں میں تو سمجھی تھی دو سالہ نے تو ایک ٹیسٹ آ رہا ہے میں نے کہا باجی آپ لوگ بتا کے آتے تو یہ کینن میں دو تین ڈیشز بنا لیتی دن میں نے جو ہے بنانا شروع کیا تو اسے اتنی جلدی میں افرات افری میں ایک ایڈیش بن سکتی تھی وہ میں نے بنا دی تو باجی پھر ہسنے لگی تو یہ نیکس ڈی مارننگ جو تھی نا ماروشے کو بکرے سمیت ہم باہر لے کر آئے کیونکہ بکرے کو پھرانا بھی تھا صبح ایک گارڈن والوں میں انہوں نے ہمیں نکال دیا تھا کہ ہمارا گارڈن خراب ہو رہا ہے بکرا کھا جائے گا گھاس پوس اور جو ہے ٹریز وغیرہ چھوٹے پودے تو انہوں نے وہ نکال دیا تھا پھر ہم باہر نکل کے تو دوسری گارڈن میں جانے لگے راستے میں ہمارے بکرے کو دو اور چھوٹے بکرے نظر آگے تو بس یہ ان سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا اور بکرے آگے آگے بھاگ رہے تھے اس سے دوستی بلکل بھی نہیں کر پائے اور تھوڑی سی دیر بعد نہ ماروشے سے بکرے نے ہاتھ چھڑایا اور ان بکروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور پھر ہم سار بکرے بھی بھاگے تو آگے چل گے بڑا ہی پیارا سین ہو گیا دیکھیں یہ دیکھیں بکرے کو بلا رہا ہے بکرے کبھی در ہو جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں اس سے بات ہی نہیں ہمارے بکرے سے کر رہے ہیں تو یہ بیچارہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے کبھی ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یہ دیکھئے گا بکری بھی ڈر رہی ہے اس سے اچھا یہ انکل جو تھے نا یہ پہلے تو پوری انفرمیشن لے رہے تھے کہاں سے لیے بکرہ کتنے کا لیا ہے اور ساری جب میں نے بات بتاتی تو کہتے ہیں اچھا میں بکرہ زبا کر لیتا ہوں تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں میں نے کل نہیں بھی یہ تو اپنی اپنی وہ کر رہے تھے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ اور میں سمجھے یہ ویسے انفرمیشن پوچھ رہے ہیں برحال ہمارا بکرہ جیسے ان بکروں کے پاس جاتا تھا تو وہ بیچارے بھاگ جاتے تھے تو بابا جی جو ہے نا یہ انکل جو ہیں انہوں نے کوئی وہ کساب کوئی کام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں زبا کر لیتا ہوں اگر آپ نہیں کروانے ہوں گے تو ہم سے کروائی گا ویسے میں نے انہیں بتا دیا تھا میں نے کہا نہیں میرے ہزبنٹ بکرہ زبا خود ہی کر لیتے ہیں اگر گائے بہنس ہو تو دین ہم آپ کو ضرور زہمت دیتے لیکن بکرے ہیں تو یہ ہم خود ہی اپنا بکرہ خود ہی زبا کرتے ہیں تو انکل نے یہ بکرے دونوں کہہ رہے تھے میرے گھر کے ہی ہیں خود سے زبا کرنے کے لیے لیے ہوئے ہیں تو برحال اس طرح سے ہمارا بکرہ چاہے تھوڑا سا اس نے کھانا ادھر بھی کھایا اور پھر اس کے بعد پھر اس نے دوستی شروع کر دیا زبردست قصوں کی بٹ یہ نہ اس کو کوئی لفٹ نہیں دے رہے بھاگ جاتے ہیں آگے سے اس نے دیتے ہیں ہمارا لیکن ہوں میکتا ہے ہمارا لیکن ہوں ہمارا لیکن ہمارا لیکن ہمارا لیکن اور میں اس لئے پوچھ رہا ہوں میں زبا بھی کر لیتا ہوں نہیں ہم بھی اس کے بابا بھی کر لیتے ہیں خود ہی کر لیتے ہیں اپنا بکرا کرتے ہیں دوسروں پر خود ہی کر لیتے ہیں وہ اچھا ہے ہاں جی سب کے دو نہیں کرتے ہیں اپنا کر لیتے ہیں زیادہ اٹیوی لگتا شو نہیں ہو رہا تھا یہ کیلہ جو ہے چھوٹا ہوں نے چارا کیلہ ہمیں لیا بھی پاس پینگی ہے کھانے دو ڈولی ماروشی کو میں کبھی کبھی ڈولی بھی بول دیتی ہوں تو یہ جناب بکرے کو لے کے آنے لگی تھی بھی میں نے سوٹے تھوڑا اور کر لے چارا برا کھا لے اس کے بعد تو اس نے حدی کر دی وہ اپنے گھر جانے لگے ہیں انکل اس کو لے کر بکروں کو تو وہ چلے گئے تو ہمارے بکرے نے پیچھے اس کے چھلانگ لگا دی اور وہ میری رینج سے کافی دور چلے گئے پھر ہم سارے ان کے پیچھے بھاگئے ہیں بہرحال ہمارا بکرہ ان کے پیچھے پیچھے تھا ان بکروں کے لیکن انکل انڈ میں تنگ آکے کہتے ہیں کہ اپنے بکرے کو لے جائیں یہ کھانے نہیں دے رہا وہ پھر چھپ گئی ہے تو پھر ہم نے انکل کے کہنے پینا اپنے بکرے کو لے کر چلے گئے دوسری گارڈن میں تو پھر ادھر تھوڑی در بیٹھے ہیں ادھر اس نے کیا کیا چکی دنبا ایک دیکھا ہے یہ گارڈن کے اندر تھا وہ باہر تھا سٹھ روڈ پہ چل رہا تھا تو اس نے کیا کیا جنگلہ پھلانگ کے باہر اور ہم سارے بھی پیچھے پھر بھاگئے پھر اس کو بڑی مشیل سے پکڑا تو گھر جب آئے ہیں تو بھابی رات کو ہمارے ساتھ اسٹیک کر لیا تھا بھابی نے اور بھابی کی ایک بیٹی جو کہ میری بتیجی لگتی ہے وہ دونوں رات لڈو بھی کھیل رہے تھے سارے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ بھابی اٹھتے ہی کہتی میں ناشتہ بنواتی ہوں تمہارے ساتھ تو پھر وہ کچن میں آگئی اور پراتھے بنانے لگی چکور اور ساتھ میں ویڈیو کے کلپ پہ بھی ساتھ ساتھ بنا رہی تھے میں نے کہا چلیں آپ بنائیں میں آپ کی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تو اس طرح سے بڑے اچھے انہوں نے چکور پراتھے بنائے جو کہ بلوں والے تھے بہت مزایا کھانے کا اور رات والا تھوڑا سالن بچا ہوا تھا وہ گرم کر لیا تھا ساتھ میں دہی کا رائیتہ تھا ایگز کا میں نے پوچھا تھا ان لوگوں سے کہ فرائے کرلوں ان لوگوں نہیں مانے تو میں نے اپنا جو ہے نا جیسے میں ویجیٹیبلز والا بناتی ہوں وہ میں نے بنا لیا تھا تاکہ میں جو ہے نا پراتھا بھی نہ کھاؤں بٹ بھاوی نے نا زبردستی مجھے ایک پراتھا کھلا دیا کہتی نہیں تم کھالو آج کل سے ڈائٹنگ کرنا میں نے کہا یہی سب سے گندہ حصول ہے کہ کل سے کریں گے وہ کل کبھی نہیں آتا تو آج کا ویڈیو کر دی ہوں اگر پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیو ویڈیو آنے تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر